دوستو بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے اس انٹریکٹیو چینل آسا سپیچ اندھرنگ کے میں میں ہمینٹو سنل اور آپ مجھ سے بات کرتے ہیں سپیچ شہرنگ اور سیکلوجیکل ڈیزارڈرز پر تاپک چل رہا ہے آٹیزم آٹیزم کو لے کر دیئے فورٹی نائنٹھ ویڈیو ہے انانچسوا ویڈیو ہے انانچاسوا ویڈیو ہے آپ سارے ویڈیوز آرام سے دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو میں فیلا دیجئے اور اپنے ان ویلیویبل کمنٹس ضرور دیجئے ٹاپک میں ہم لوگ ڈسنس کر رہے ہیں آٹیزم پر اگر آپ کو بھی ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے بچے کے لئے بہت ہی بہترین ویڈیو ہے کمپلیٹ پیکج ہے اپنے آپ میں آٹیزم میں ڈائٹ کیا کام کرے گی ایکسرسائز کیا کام کرے گی میڈیسن کیا کام کرے گی کیا آٹیزم کو ہنڈڈ پرسن کیور کر سکتے ہیں آٹیزم کو ایک کریئر اور ان کا سیٹلمنٹ کا کیا ہوگا ان کی ویڈنگ یا ماریج کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچ سکتے ہیں اے ڈی ایج ڈ اور آٹیزم میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں اس ویڈیو میں آنے والی ہیں بڑے غور سے سب سے بہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو شروع کرتے ہیں آٹیزم اور ڈائٹ میڈیفرنس بہت ساری سٹڈیز ہیں ریسرچ چیز ہیں کچھ کہتے ہیں کہ گلوٹن سری ڈائٹ لو ایسا لو شوگر مد دو چاکلیٹ مد دو میڈیفرنس میں اپنے پیکٹیکل ایکسپیرنس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹیزم میں ڈائٹ کا کوئی رول نہیں ہے کچھ بھی دیجئے اور پھول جائیے اوپر والے کا نام یاد رکھیے اینیتھنگ کیونکہ آٹیزم اور ڈائٹ کا کوئی کوئی رولیشن نہیں ہے نمبر چو ایکسرسائز اٹسٹک جو بچے ہیں ان کو آپ خوب ایکسرسائز کریں دوڑنا بھاگنا یہ سب چیزیں ان کے اندر ہونا چاہیے آٹیزم میں ایکسرسائز کا بہت رول ہے رننگ سویمنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ ہونا چاہیے جس سے کیونکہ ہائپر ایکٹیوٹی پہ کنٹرول ہو اور فوکس تھوڑا سا ایپروف ہو میڈیسن اگین میڈیسن کا کوئی رول نہیں ہے میڈیسن کو سیمٹمز جیسے وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے تو اس کے سیمٹمز کو ہلکہ ساپ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹے کے لئے دبا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں سیمٹمز سپریس کرنے کے لئے میڈیسن دی جا سکتی ہیں کیور کرنے کے لئے نہیں دی جا سکتی ہیں اس لئے کسی میڈیسن کے اپنے بچے بات مت ڈالیے آٹیزم میں کوئی میڈیسن کام نہیں کرے گی میڈیر فرنڈز میڈیسن کو ہمیں گے آگے بات آتی ہے ہندر پرسنٹ کیور ہو سکتا ہے میڈیر فرنڈز یہ تھوڑا سا آنفورچونیٹ ہے جو آٹیسٹک بچے ہوتے ہیں ان کو آپ سیلف دیپینڈنٹ اور تھوڑا سا سکلز کا سوشل سکلز کا تریننگ دے سکتے ہیں ہندر پرسنٹ نومل کرنا چیزیں نومل نہیں ہوتی ہیں میڈیر فرنڈز اس لئے بڑے غور سے ڈائیگنوزز ہونا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا کہ 90% بچے جن کو آٹیزم کا لیبل لگا جاتا ہے وہ ایکچولی آٹیسٹک نہیں ہوتے تو اگر آپ کا بچہ ایکچول آٹیسٹک ہے آپ اپنا ویڈیو بھیج کر کے اپنے بچے کا سری کنفرم کر لیں کہ وہ آٹیسٹک ہے بھی کہ نہیں میں آٹیسٹک بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نومل نہیں ہو سکتے ہیں انڈر پرسنٹ 90% بچے آئیے شور ہی ہوگر آپ کا بچہ آٹیسٹک کسی نے ڈائیگنوز کیا ہے میری بات کا یقین بات میں کھیجے گا تو اگر وہ ایکچول آٹیسٹک ہے جو میری نظروں میں آٹیسٹک ہے اس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو چھیک کرنا بہت مشکل ہے انفیکٹ ناممکن ہے آٹیزم کا کریر تو میں نے جیسے بولا سوشل سکلز ہو سکتے ہیں بٹ ایس سچ اگر آپ بات کریں کوئی کریر کی تو اٹیسٹک ہے تو دوستو آگے بات آتی ماریج اور فیملی لائیف ماریج میں سنکرنی کی ضرورت ہوتی ہے وان ٹو ون اٹیچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے ماریٹ لائیف میں سٹلمنٹ کرنا سو اس لئے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نہیں سو سکتے پھر آٹیزم اور ای ڈی ای ڈی میں ڈی فرنس کیا ہوتا ہے آٹیزم میں بچہ ٹوٹل اپنے شیل میں ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر دے رہے ہیں شور مچائیں چلائیں آپ اس کے سامنے لائٹ آن کر دیں ماری باری ایسا لگے گا کہ اس کو ہیرنگ لاؤس ہے لیکن ایکچولی آٹیزم میں کیا ہوتا ہے کہ آٹیزم بچہ آپ کو بالکل زیرو آٹینشن دیتا ہے جب بات آتی ہے ای ڈی ای ڈی کی ای ڈی ای ڈی بچے کو تھوڑا سا اگر آپ ڈریک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو آٹینڈ کرے گا مومنٹری آئی کونٹیکٹ آپ سے بنائے گا پھر نیڈ بیس کومنیکیشن بھی وہ آپ سے ضرور کرے گا اس کے علاوہ اس کا کوئی فیوریٹ میوزک کہیں پہ بھی چلے گا تو دوڑ بھاگ کر کے وہ ٹی وی کے پاس موبائل فون کے پاس ضرور جائے گا تو یہ ڈی فرنس ہوتا ہے آٹیزم اور ای ڈی ای ڈی بچوں میں ان کی ٹریٹمنٹ کے لئے ان کی تھیرپی کے لئے آٹیزم ہے ای ڈی ای ڈی ہے ڈی لیٹ سویجن لینگویج ہے آپ مجھے میرے موبائل نمبر 81667902299 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ انڈین موبائل نمبر ہے اس کے آگے انٹرنیشنل کورٹ ضرور لگا لیجئے انڈیا کا تو دوستو یہ ویڈیو بہت امپورٹن ویڈیو آپ یہ چھوٹے چھوٹے سوال کئی بار پوچھتے رہتے ہیں یہ سارے سوالوں کے جواب اس میں ہے پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے یا مجھے ویڈیو کر دیجئے میرے موبائل نمبر پر میں ضرور کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے ذریعے ان سوالوں کے جواب دیں تو میری جتنے بھی سبسکرائبر انڈیا میں پاکستان میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں یو ایس میں نیوزی لینڈ میں جہاں پر بھی ہیں وہ سارے گھر پر رہے سیف رہے اپنی فیملیز کا دھیان رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کی آپ گھر پر رہے کیونکہ لاکڈاون اور سوشل ڈسٹینسنگ ہینڈ سانٹائزر اس کے علاوہ ماسک یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کوویڈ نائنٹین سے باہر نکال نائنٹین سے آپ باہر نکل کے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں آگئے کیونکہ یہ ڈسکور ہوا تھا ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں اس لئے اسے کوویڈ نائنٹین بول دیتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں آگئے چھوڑ دیتے ہیں اس کو پیچھے فٹا فٹ سے ہرا دیتے ہیں انڈیا کے اندر بہت اچھی پرفارمنس چل رہی ہے انڈیا گورنمنٹ نے بہت اچھ اچھے کام کی ہے کہ ہم لوگ اس وقت کافی سیف ہیں اور کئی ایریاز گرین زون میں آ چکے ہیں ہم لوگوں نے بہت سٹرونگڈ اس کو کنکوئر کیا ہے میں پورے ورلڈ سے اپیل کروں گا کہ لوگ ڈاؤن رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں آپ بھی جلدی سے